موسیقی پاکستانی کو پیمان نائلہ کیانی نے دنیا کی آٹھویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مناسلوں اثر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بننے کا عزاد اپنے نام کر لیا گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ نائلہ کیانی پاکستانی کو پیمان سرباز خان کے ساتھ امیجن نیپال مہم کی ٹیم کا حصہ ہیں جو بیس کیمپ ون پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ 21 ستمبر کو ماؤنٹ مناسلوں سر کر لیں گی جس کے بعد وہ 8000 میٹر سے زائد بلند نو بلند چوٹیاں سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی سماجی پلیٹ فارم ایکس پر کراکرم کلب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ نائلہ کیانی نے دنیا کی آٹھویں بلند ترین چوٹی سر کر لی ہے اور وہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کراکرم کلب کی جانب سے لکھا گیا کہ آج صبح 7 بجھ کر 56 منٹ پر نائلہ کیانی نے کامیابی سے دنیا کی آٹھویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مناسلوں سر کر لی ہے اور یہ کارنامہ سر انجام دینے والی وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں کلب کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اس کامیابی کے بعد نائلہ کیانی نے دنیا کی چودہ بلند چوٹیوں میں سے نو چوٹیاں سر کر لی ہیں پاکستانی کو پیمہ نے اس سے قبل کے ٹو نانگا پربت لوٹسے انہ پورنا برم ون گیشر برم ٹو براڈ پیک چوٹی سمیت شامل ہے انہوں نے اس سے قبل نیپال کی آٹھ ہزار اکانوے میٹر دنیا کی دسویں بلند ترین چوٹی انہ پورنا سر کر کے تاریخ رقم کی تھی نائلہ اپنے نیپال کے دورے کے دوران دنیا کا بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ ایورس بھی سر کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں نائلہ کیانی کے ساتھ کے ٹو مہم کا حصہ بننے والے پاکستانی کو پیما سرباز خان نے اضافی آکسیجن کے بغیر ماؤنٹ مناصلوں بھی سر کر لیا ہے سرباز خان کی کامیابی کا اعلان کراکرم کلب کی جانب سے سماجی پلیٹ فارم ایکس پر کیا گیا کلب کی جانب سے بتایا گیا کہ آج صبح چھ بج کر چھبیس منٹ پر پاکستانی کو پیما سرباز خان اضافی آکسیجن کے بغیر ماؤنٹ مناصلوں سر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ کامیابی ان کے مشن فورٹین پروجیکٹ میں ایک اہم قدم ہے جہاں وہ آخری دو چوٹیاں سر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں انزا کے علاقے علیہ باز سے تعلق رکھنے والے بتیس سالہ سرباز خان نے اپنے کوپ امائی کے کیریئر کا آغاز دوہزار سولہ میں کیا تھا وہ آٹھ ہزار میٹر سے زائد بلند چودہ چوٹیوں میں سے بارہ چوٹیاں سر کر چکے ہیں دوہزار انیس میں وہ اضافی آکسیجن کے بغیر نپال کی آٹھ ہزار پانچ سو سولہ میٹر بلند دنیا کی چوتھی بلند ترین چوٹی لوٹ سے سر کرنے والے پہلے پاکستانی بنے تھے یہی نہیں بلکہ سرباز خان دوہزار سترہ میں آٹھ ہزار ایک سو پچیس میٹر بلند نانگا پربت دوہزار اٹھارہ میں آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر بلند کے ٹو اور دوہزار انیس میں آٹھ ہزار ایک سو تریسٹھ میٹر بلند براد پیک سر کرنے میں بھی کامیاب ہوئے تھے روان سال کے آوائل میں وہ آٹھ ہزار میٹر انچہ انہ پورنا پہاڑ آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر بلند ایورسٹ اور آٹھ ہزار پینتیس میٹر بلند گیشر بروم ٹو سر کر چکے ہیں شہزاد فرامو شریف ڈیجیٹل شہزاد فرامو شریف